شکاری شاید نہیں رہتے ہیں جی مجھے چکنوں حضرت ہیں جی آپ کو کا پتہ کہ ان کے جو حصیات ہیں وہ بیسی ان جیسی آپ کی ہیں بعض جانور ہیں وہ انڈھولے میں بیکھتے ہیں وہ دور دور تک صاف بیکھتے ہیں بعضوں کی قوت شامعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ میلوں سے وہ سون لیتے ہیں اور پولر بیر بیس کلومیٹر تک وہ سیل کی باہر نکلتی ہے جو اس کی بھی سون جاتا ہے طوفانوں میں برف کے طوفانوں میں اس کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہاں جائے لیکن اس کی خبو اس کی ایکیلین کی مردہ چیز کی بھو اس کو بیس بیس کلومیٹر سے آتی ہے تو جاندوں کی حصیات کا کی کائناتی اور ہے ان کی کوئی خاص حص نہیں ہے ان کی اپنی جو حصیات ہیں ان سے یہ پائدہ اٹھا تھا آہا بلکل ان کی حصیات جو ہیں ان کے دفاع کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیز کر دی ہیں اور جس قسم کی خطرات ان کو لاکھ ہوتے ہیں ان میں بعض کو غیر معمولی طور پر اسے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حصیات تیزی عطا فرمائی ہے اور بعض دوسرے پہلے سے وہ رستے بھی رکھتے ہیں ان کو پکن لے کے میرا خواب میں سوچا تھا وہ کہ اگر وہ ان کی اس کتن کی حصہ مثل وہ دیکھتے ہیں نہیں سمتے ہیں لیکن تیزی پتا ہے تو انسان میں بھی کوئی ایسی حصہ عطا فرمائی ہے ان کے علاوہ کہ خدا تیلہ دیمان میں ان سے ان سے زیادہ ہوتی ہے یہ حصہ عام احساسات میں انسان کا اور جانوں کا فرق یہ ہے کہ انسان کا دائرہ احساس وسیع ہے اور ہر حصہ کی پہنچ بہت غصت اختیار کر چکی ہے مگذوری نہیں کہ ہر جانور کی اس حصہ کے مقابل کے اوپر اس کے اندر تیزی بھی زیادہ ہو مثلا آپ کی نظر کے جو غصت ہے اب بہت دور دور تک جیٹھتے ہیں مگر آپ مصری کوئی جو سطح آپ کے قریب نہیں دیکھ سکتے اور یہ سی گلز جو چکے تھے ان کو وہ جو نہیں کہاں آنے سی گلز وہ سمندری شکاری پرندے سفید رنگ کے آپ کو پتے کچھ نہیں کہتے کیا ہو رہا وہ ایک دم اترین میں لیچے این نشانر پر پہنچیں گے مجھے سکتے اٹھا جی لے جائیں گے لیکن اس کی جو غصت ہے نظر کی وہ نہیں ہے یہ انسانی نظر کی غصت ہے وہ سمندری پرندے اوکی نہیں ہے اس سے اللہ کی نظر ہے وہ بہت گیرے اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو دیکھ لیتی ہے جبکہ عام انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کے حد میں غصت نہیں ہے انسان کی مجھر دن میں بھی کام کرتی ہے رات میں بھی کام کرتی ہے اس کی غصت دارہ بہت پہلا ہوا ہے اور بعضوں کی حصت تیز ہو جاتی ہے بعضوں کی کم ہو جاتی ہے لیکن ہر اس کی حص میں کوئی نہ کوئی اس کا شریعت جانگر ایسا ہے جو محدود دارہ میں اسے اوپر نکل گیا ہے ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے